بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال اتوام دیکھنے والوں کے سب اپنے گھر میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آمین سوم آمین آج ہم کشمش بنا رہے ہیں اور کشمش بنا لے کے لیے ہمیں انگور چاہیے ہوں گے اور انگور آپ کو اپنی مرضی کے حساب سے جتنے بھی چاہیے آپ لے لیں میں نے تقریباً دو سوا دو کپ کے قریب انگور لیا ہے اس کو ڈنڈیا سے اتار لیا اس کو بوش کر لیا ہے تو نیکسٹ جو ہے وہ تیاری کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک پتیلی میں پانی وائل کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کو جب اوبال آ جائے تب ہم نے مبور کو اس میں ڈال کے تقریباً دو منٹ ہم اس کو اوبال آنے تک پکائیں گے دو منٹ صرف تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے اس طرح کر کے اب یہ اوبال آنے دیں دیکھیں دو منٹ کا اوبال آ گیا ہے چولہ بن کر دیں اور اس کو جو ہے ہم نکال لیتے ہیں اس طرح کر کے آرام سے جیسے نورمل ہو جائیں تھوڑے سے تو اس کو ایک چنگیٹے نوما برطن میں رکھ دیں ہم تو اس کو چنگیٹا بولتے ہیں روٹی رکھنے والا تو آپ کیا کہتے ہیں اردو میں آپ بتا دے چیئے گا مجھے کمنٹ کر کے اس کو ایسے پھیلا دیں تاکہ جوڑے نہ اور پھر وہ سہی طرح سے یہ سوکیں آرام سے اب ہم اس کو جائنا دھوپ میں رکھنے چاہ رہیں دھوپ کتنے دن کی لگے گی یہ میں آپ کو اس وقت بتاؤں گی کیونکہ دھوپ دھوپ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ابھی ذرا ایسی اچھی دھوپ نہیں ہے تو اگر کڑک دھوپ ہے تو ایک دن کی دھوپی بہت ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں گی کہ مجھے کتنے دن میں یہ سوکے ہیں کشمش لیکن اس کو ڈھک کر رکھنا ہے کیونکہ مٹی وغیرہ سے بھی محفوظ کرنے کے لیے ہم نے اس کو جالی سے ڈھک دیں تو پھر میں ملتے ہوں اس کے بعد جب یہ کشمش تیار دے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن یہ دیکھیں انگور ہم نے رکھا تھا اور یہ کشمش جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے براز اب دس ایک دن کی دھوپ میں ہو گیا ہے اگر نہیں اگر آپ اتنا دھوپ آتی تو آپ دو دن کی دھوپی لگا سکتے ہیں تو یہ سوک جاتا ہے اور صاف ستر طریقے سے ہم نے ڈھک کر رکھا ہوتا بغیر مٹی کے اب آپ نے اس کو جیسے سویڈ ڈشیز بنتی ہیں جس میں یہ استعمال ہوتا ہے اس میں آپ استعمال کریں اور اس کو آپ کافی عرصے تک رکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ ایک مہینہ دو ایک دیر سال تک بھی رکھ سکتے ہیں اس کو فریج میں رکھ دیں کہ کافی عرصے تک یہ چل جائے گا ٹھیک ہے اب آپ وہ سیزن ہے انگور کھا بھی آپ اس کو کشمش بنا کر اپنے کھانوں میں جو نا میٹی ڈشی میں رکھ لیچے گا اللہ فیس